زیرو ہوا لاوجود کی حالت تھی امرے کون ہوا تمام قسم کے پارٹیکلز اور انٹی پارٹیکل بن گئے دیراک ایک سائنس دان تھا اس نے 1933 میں ایک بہت مارکہ آخیز ڈسکوری کی نوبل پرائز ملا آج تک دیراک کا نام مشہور ہے بہت بڑا اس کا نام ہے چونکہ اس نے ایک بہت بڑی ڈسکوری کی تھی اور وہ کیا ڈسکوری تھی کہ اگر میٹر ہے تو انٹی میٹر بھی ہوگا اگر پلس ہے تو نیگٹیب بھی ہوگا یعنی دیراک وہیں ہی پہنچا جو قرآن کی روشنی تھی اپنی سائنس سے اپنی حکمت سے اپنی سوچ سے اپنے میتھمیٹک سے تو زیرو پارٹیکلز اور انٹی پارٹیکل میں کون فائیا کون اور پھر دنیا کائنات کا مٹ جانا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہوگی جس کا عمر نے لاوجود کو وجود میں بدل دیا اس کا ایک محض ایک عمر ہوگا کہ سارا وجود لاوجود میں آجے گا پلس اور مائنس مل جائیں گے یہاں کچھ نہیں ہوگا ایک تنہا اس کی ذات ہوگی سائنس کا ایک اور قانون ہے اور یہ قانون بڑا مشہور ہے اس کی بنیاد کوانٹم مکینک ہے کہ پوری سائنس ہے جس کی بنیاد قانونٹم مکینک ورڈ قانونٹا کا مطلب ہوتا ہے پورا ایک سٹیپ میں ایک گو میں قانونٹم مکینک یہ کہتی ہے کہ جب لائٹ ایک لائٹ کا ایک ذرہ دوسری جگہ پہ ٹریول کرتا ہے تو وہ ہاپنگ کرتا ہے بیٹوین ون پلیس ٹو دی ادر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتا ہے تو درمیان میں گم ہو جاتا ہے ایٹم کے نکلیس کے اردگیرد ڈیفرنٹ الیکٹران چکر کاٹ رہے ہیں جب وہ ایک شیل سے دوسرے شیل میں آتے ہیں تو وہ ہاپ کرتے ہیں شلانگ لگاتے ہیں جیسے آپ شلانگ لگا کے سفر کریں درمیان میں آپ ٹریول نہیں کرتے ہیں تو نیچر جو ہے ایٹ مووز بائی جمپس کانٹینیوز نہیں ہیں لیکن یہ جمپ اتنا چھوٹا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو کانٹینیوز موشن لگتی ہے جنہاں جی نیوٹن نے جو فیزس بنائی اس کی بنیاد کوانٹم نہیں تھی اس کی بنیاد کانٹینیوز تھی تو موٹی آنکھ سے دیکھیں تو کانٹینیوز ہے بری کا آنکھ سے دیکھیں تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کوانٹم ہے اب جو سائنس ہے اس کی بنیاد کوانٹم میکینکس کے اوپر ہے اس آیاء پر اوپر ذرا گوھر کرو وَمَا عَمْرُنَا اور ہمارا کوئی بات ایسی نہیں ہے وَمَا نہیں ہے اور مَا کے اوپر اس کو لمبا کیا گیا ہے یعنی اس کو اوپر زور دیا گیا ہے وَمَا عَمْرُنَا ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہمارا کوئی ایسا عمر نہیں ہے اِلَّا وَاہِدَتُن صرف ایک ہوتا ہے کَلْمَا هِلْبَسَر جیسے آنکھ کا جبکنا آنکھ کو جبکے ذرا ایک سٹیپ سے دوسرے پہ جاتی ہے کَلْمَا هِلْبَسَر بس کھلی ہے یا باندھ ہے درمیان میں روکنی مشکل ہے اب یہ بات ہے کہ اللہ کا ہر عمر جو ہے وہ سٹیپس میں ہوتا ہے یعنی جس بات کے اوپر مارڈرن سائنس قائم ہے وہ یہی بات تھی اب یہ قانون اتنا کامر ہے کہ یہ سفزکس میں ہی نہیں ہیں یہ قانون بیالوجی میں بھی یہی کام کر رہا ہے ایولویشن کے اوپر بھی یہی کام کر رہا ہے یہ سائنس میں چلے جائیں وہاں یہی قانون کام کر رہا ہے کہ کنٹینیوز کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سارے کا سارا اچانک ایک عمر ہوتا ہے پھر دوسرا عمر ہوتا ہے پھر تیسرا عمر ہوتا ہے یہ کوانٹم میکینک میں جاتا ہے چنانچہ دارون کی جو تھیوری تھی کنٹینیوز ایولویشن کی وہ یہاں پہ مادیفائی ہو گئی کہ ایولویشن کنٹینیوز نہیں تھی ایولویشن بھی سٹیپس میں تھی اب یہ نقشہ ہے چیزوں کے آگے بڑھنے کا اور قرآن کریم کی جو وزنم ہے وہ سائنس سے بہت پہلے اور بہت آگے تھی نیکسٹ یہ دیراک کی میں پہلے بعد ایک بتا چکا ہوں قرآن نے ایک قانون دیا کہ چیزیں تخلیق کیسے ہوتی ہیں بڑا انٹریسنگ قانون ہے بڑا پاورفل قانون ہے آپ ایز بحثیت مسلمان تھنک کر ایک سے اوپر غور کرنا چونکہ یہ قانون یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے تو اسی جیسی دوسری چیز لازمی ہوگی اگر ایک سورج آسمانوں میں نظر آ رہا ہے تو اس کا ایک جوڑا بھی کہیں ہوگا اور ابھی چاند سال پہلے کی بات ہے کہ سورج کا جوڑا دریافت ہوا ہے اگر ریڈ بلڈ ہے تو وائٹ بلڈ کا سیل بھی ہوگا اگر 23 پلاس کروموسوم ہیں تو 23 نیگٹیو کروموسوم بھی ہوں گے بیولوجیکل ورڈ میں جدھر انسان دیکھتا ہے یہ قانون پاتا ہے اور یہاں پہ کیا قانون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذی خلق الازواج اکل لہا ممتن بتالارد ومنانفوسیوں وممالا یالمون درہ غور کرنا یہ اس کے اوپر اللہ کہتے ہیں سبحان ہے وہ ذات پاک سبحان ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا یہ پاک والا ترجمہ چھوڑ دیں سبحان ہے وہ ذات پاک اس کا سبحان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اکل کو حیران کر دینے والی ہے وہ ذات پاک وہ لازوال ہے جس کا کمال کی حد کوئی نہیں ہے سبحان ہے وہ ذات پاک خلق الازواجہ جس نے ازواج کو پیدا کیا جوڑوں کو پیدا کیا ممہ تن بتالارد جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو نباتات تمام کی تمام نباتات جو ہیں وہ جوڑوں میں ہے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ وہی دے سکتا ہے خالد صاحب جس نے ساری نباتات کو جو جانتا ہو جو ساری نباتات کو نہیں جانتا وہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے ایس ہی پاورفل سٹیٹمنٹ کل کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے ساتھ جب وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو کہتا ہے سبحان ہے وہ ذات پاک اپنے وقار کو بھی ساتھ بلند کرتا ہے اپنی ذات کو ایسے شہادت کی طور پر لاتا ہے اپنی ذات کو پیش کر دیتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کرو سبحان اللہزی خلق الازواج اکلہا مماتن بطلات جو کچھ زمینی نباتات ہیں وہ جوڑوں میں پیدا کی ہیں اور زمینی نباتات کی کوئی انتہا ہے لاکھوں کروڑوں ہیں آج کی سائنس نباتات کے ماہر سب اس بات پہ آئے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جوڑوں میں ہیں فی میل پلانٹ ہوتے ہیں میل پلانٹ ہوتے ہیں دونوں کی وجہ سے بیٹ جو ہے نا وہ بنتے ہیں ہر کھیت میں یہ ستلہ ہے ہر اگنے والے درخت پہ یہ ستلہ ہے زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ جوڑوں میں نکلتا ہے کون ہے یہ سٹیٹمنٹ جو دے سکتا تھا چلو اس کو جھوٹا ثابت کرو اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو لیکن قرآن یہی نہیں رکتا وَمِنَا نَفُوسِهِمْ اور تمہارے نفوس کے اندر بھی دو آنکھیں دو کان دو ناک اگلا موں پچھلا موں ریڈ بلڈ سیل نیگٹیب بلڈ سیل کروموسوم جینز میں یہی حال ہے جوڑے ہی جوڑے ہیں تمہاری پدیش جوڑوں سے ہے مرد کا سپرم عورت کا بیضہ وہاں سے شروع ہوتی ہے